پریلیمینری ایکسپینسز کی بات بھی کیا لیکن تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں پریلیمینری ایکسپینسز وہ ہوتے ہیں جو کمپنی کی فورمیشر پر لگ ہوتے ہیں یعنی کمپنی جو بننے سے پہلے جو ایکسپینسز ہوتے ہیں انہیں پریلیمینری ایکسپینسز کہا جاتا ہے اب کمپنی کے سٹارٹ ہونے سے پہلے ایکسپینسز کیسے ہوں گے کیونکہ کمپنی بنانے کے لئے پرسنز ہوں گے ان میں آئیڈیا آئے گا تو وہ کچھ جو کاروائی ہوتے ہیں کاریچی کاروائی اس میں بھی تو پیسہ لگے گا کچھ نہ کچھ جو بھی ہمیں ریجسٹرار کے پاس جانا ہوگا جو بھی ڈوکیمنٹ دکٹھے ہوں گے جانے کی کچھ نہ کچھ تو پیسہ لگے گا تو وہ سب ہوتے ہیں پری لیمینری ایکسپینسز ایکسپینسز انکرڈ اون پریپریشن این پرینٹنگ او بیریس ڈوکیمنٹ need for the registration of company تو جو ڈوکیمنٹ دکٹھے ہوں گے پرینٹنگ کا پیسہ لگے گا اس کے پاس ٹیمپ ڈیوٹی کا پیسہ ریجسٹریشن فیس ڈیوٹی پیپل ہوگی اوٹھرائز کیپٹل پر ایکسپینسز ہوں گے پرینٹنگ کے ایشو پرسپیکٹس ہوگا پریلیمینری بکس ہوں گی اس کی کوسٹ تو یہ سب کچھ ہے یا پھر جو کوئی رننگ بیجنس ہی ہم نے پرچیز کر لیا تو جو اکاونٹنگ نگا اسے بھی فیس دینی ہوگی کیونکہ اس نے ویلیویشن کی ہوگی یا پھر جسے ویلیور نے اسے بھی پییمنٹ دینی ہوگی تو یہ کا ہی سب چیزیں ہیں جس سے کہتے ہیں پریلیمینری ایکسپینسز یعنی کی کمپنی کی فورمیشن کے ٹائم پر پریلیمینری ایکسپینسز ہوتے ہیں کمپنی بنانے میں بھی خرچہ کرنا پڑتا ہے تو یہ سب کچھ ہے تو یہاں پر یہ جو پریلیمینری ایکسپینسز ہوتے ہیں انہیں رائٹ آف کیسے کرنا ہوتا ہے تو ایز پر اکاونٹنگ سٹینڈر ٹونٹی سکس تو اکاونٹنگ سٹینڈر ٹونٹی سکس کی اکورڈنگ انہیں ایس پی آر سے سیکیورٹی پریمیم اکاونٹ سے ہم ریڈیم کر سکتے ہیں لیکن اگر سیکیورٹی پریمیم اکاونٹ نہیں ہے تو اسے ریڈیم کرنے کے لیے سٹیٹمنٹ آف پروفیٹ اینڈ لوز کا یوز ہوگا اور ایک خاص بات ان کی یہ ہے کہ یہ اسی سال ریڈیم ہوں گے جس سال یہ انکر ہوئے یعنی جس ایئر میں پریمینری اکسپینسز ہوں گے یہ اسی ایئر میں ریڈیم ہو جائیں گے